اسلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں بڑھا گیشی چل رہی ہے ویڈیوز سمجھ آ رہی ہیں امید یہ کرتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی فیزکس کو فیزکس اور جتنی آپ کو پہلے مشکل لگتی تھی وہ ابھی فیزکس آپ کو اتنی مشکل نہیں لگ رہی ہوگی لگ رہی ہوگی تو آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم کریں گے یونٹ نمبر چھے کے نومیریکلز جتنے بھی اس کے مشکی سوالات ہیں وہ آج ہم کریں گے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا یونٹ نمبر چھے اور اس کے مشکی سوالات آج یہ ہمارا ٹاپک ہوگا تو آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے جو سوال نمبر ایک ہے اسے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے سوال نمبر ایک ہم سے ایک جسم جس کا ماس پانچ کلو گرام ہے اس کی پٹنشل انرجی معلوم کریں جبکہ وہ پانچ میٹر کی بلندی پر ہے اور دس میٹر کی بلندی پر ہے تو اس کی جو ہے ہم نے پٹنشل انرجی جو ہے وہ معلوم کرنی ہے تو بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ سوال نمبر ایک کا ہم سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ وہ ہے کیا پرس کر لیں یہ زمین کی سطح ہے اور یہاں پر یہ جسم پڑھا ہوا ہے تو یہ ہم سے کہتا ہے کہ جب یہ جسم زمین پر ہے تو ظاہر ہے کہ بلندی نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کی پٹنشل انرجی جو ہے وہ یہاں پر زیرو ہوگی یہ ہمیں کہتا ہے کہ جب یہ پانچ میٹر پر ہوگا یا جب یہ جسم جو ہے وہ کتنے میٹر پر دس میٹر کی بلندی پر ہوگا تو ان دو مقامات کے اوپر جو ہے وہ اس کی ہم نے پٹنشل انرجی معلوم کرنی ہے کہ اس کی گریوٹیشنل پٹنشل انرجی جو ہے وہ کتنی ہوگی تو چلیں آگے بڑھتے ہیں اور جلدی سے سوال نمبر ایک کا جو ہے وہ ہم ڈیٹا نکال دیتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے تو سب سے پہلے ہے کہ اس کا ماس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے دس کیلوگرام اور جو ہے اس کی پٹنشل انرجی جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے یعنی یہ زمین سے بلندی پر ہے تو ہمیں جی کی کیونہ چاہیے جو کہ ہے دس میٹر فی سیکنڈ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایچ وان بلندی ایک جو ہے وہ پانچ میٹر ہے ایچ ٹو جو ہے وہ ہمارے پاس دس میٹر ہے ہم نے گریوٹیشنل پٹنشل انرجی معلوم کرنی ہے H1 کے اوپر اور gravitational potential energy E2 ہم نے معلوم کرنی ہے H2 کے اوپر جو ہے وہ ہم نے gravitational potential energy جو ہے وہ معلوم کرنی ہے جب تیسے فارمولا لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی آئے گی ہمارے پاس gravitational potential energy برابر ہے MGH1 یہ پہلی ہم gravitational potential energy معلوم کریں گے GPE1 is equal to mass ہے اس کا جی 10 10 ہی اس کا gravitational acceleration ہے H کی قیمت ہمارے پاس 5 ہے ان سب چیزوں کو جمع کریں گے ضرب دیں گے تو GPE1 ہمارے پاس برابر آ جائے گی دس دہایا 100 100 ضربے پانچ پانچ سو جول جو ہے وہ اس مقام پر اس کی gravitational potential energy ہے آگے بڑھتے ہیں اور جو ہے GPE2 کے قیمت معلوم کریں گے جس کے لیے ہمارے پاس formula ہو جائے گا MGH2 تو یہ ہم نے یہاں پر غلط کر دیا یہاں پر آنا چاہیے تھا پانچ کیونکہ ہماری H1 کی قیمت جو ہے وہ پانچ کے برابر ہے پانچ پنچے پچیس اور یہ ہو جائے گا دو سو پچاس جول آ جائے گا تو mass ہم یہاں پر غلط دکھ رہے تھے اور یہاں پر دس ہو جائے گا GPE2 کی قیمت ہمارے پاس آ جائے گی جی پانچ سو جول تو بچوں اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر ہم ایک قیمت بھی غلط لکھ دیں گے اگر ہم data سے ہی نہیں نکالیں گے تو بھائی صاحب question آپ کا غلط ہو جائے گا نمبر ایک بھی نہیں ملے گا تو جب بھی آپ data نکال رہے ہیں اس کو بہت احتیاط کے ساتھ نکالیں یہاں پر ہم نے صرف اس جو ہے وہ mass کو غلط کر دیا باقی data ہم نے صحیح لکھا formula بھی صحیح لکھا بھائی لیکن answer جو ہے وہ ہمارے پاس صحیح نہیں آرہا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو paper میں قیمتیں ہوتی ہیں اس کو تھوڑا بہت change کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ دیکھیں کہ بچے جو ہے انہوں نے سوال رکھتا تو نہیں لگایا تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بعض اوقات questions جو ہیں وہ answers جو ہیں وہ بچوں کے غلط ہو جاتے ہیں تو آپ نے data جو ہے وہ صحیح نکالنا ہے یہاں پر سر نے تھوڑی سی غلطی کر دی اور اس سر کی غلطی کے وجہ سے سارا question جو تھا وہ غلط ہو گیا چلیں جی تو اس بلندی کے اوپر اس کی جو gravitational potential energy ہوگی وہ ہوگی ہمارے پاس جی 250 اور یہاں پر جو اس کی gravitational potential energy ہوگی 250 جول اور یہاں پر ہوگی جی 500 جول جو ہے وہ اس کی gravitational potential energy ہوگی جلدی سے بڑھتے ہیں جی question number 2 کی طرف جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ 5 kg والی trolley کو 10 newton کی force سے کھینچا جا رہا ہے trolley نے force کی سمت میں 4 میٹر کا فاصلہ دے کیا تو معلوم کریں کہ اس پر work کتنا ہوا اس کی kinetic energy جو ہے وہ کتنی تھی اور اس کی رفتار کتنی تھی تو بڑھتے ہیں جی جلدی سے اس question کو سمجھ لیتے ہیں یہ ایک trolley ہے اور اس trolley کو جو ہے وہ ایک ہی باتیں ہو جاتی ہیں تو یہاں پر اس trolley کو دھکا دے رہا ہے تو ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ اس پر کتنی force کے ساتھ دھکا دے رہا ہے وہ force یہاں پر لگا رہا ہے وہ 10 newton کی force لگا رہا ہے trolley کا ماس ہے وہ ہے 5 килограм اور اس فاصلہ تیہ کرتی ہے وہ ہمارے پاس 4 میٹر آ جاتا ہے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ آدمی جو اس trolley کو دھکا دے رہا ہے یہ کتنا کام کر رہا ہے نمبر ایک اس کے نمبر کتنا کیا اور نمبر دو ہم معلوم کریں گے کہ اس کی جو یہاں پر kinetic energy تھی وہ کتنی تھی اور یہ trolley کو کتنی speed کے ساتھ یہاں پر دھکیل رہا تھا تو چلیں جی سب سے پہلے اس کا data نکال لیتے ہیں data ہم نکال لیں force جو اس کے پر لگ رہی ہے 10 نیوٹن کی اس کا mass ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے 5 kilogram اس نے معلوم کرنا ہے ہم نے اس کی kinetic energy معلوم کرنی ہے اور ہم نے اس کی velocity جو ہے وہ کتنی ہے speed کتنی ہے وہ ہم نے یہاں پر معلوم کرنی ہے جلدی سے فارمولا لگاتے ہیں اور سب سے پہلے w کی خیمت جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں تو w برابر ہے f d کی یہ اس کا فارمولا ہے w برابر آجائے گا force لگ ہے جی 10 new کی فاصلہ جو تیر ہو رہا ہے وہ رہا ہے 4 new کا اور یہ آجاتا ہے 10 چوکر 40 جول کا جو ہے اس نے یہاں پر ورک کیا ابھی یہاں پر ورک ہو رہا ہے وہ ہی ورک اس کی کینیٹک انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے ورک برابر ہے کینیٹک انرجی ورک برابر ہے کینیٹک انرجی و برابر ہے ای ٹی تو ای ٹی برابر آجائے گا 40 جول کے قریب ابھی یہاں پر ہم نے ایک اور چیز معلوم کرنی ہے کہ اس کو کتنی سپیٹ کے ساتھ اسٹرالی کو دھکیل رہا ہے اس کے لئے ہمیں ایکسلریشن کی ضرورت پڑے گی اور وہ ایکسلریشن ہم معلوم کریں گے نیوٹن کے دوسری قانوم کے مطابق جو ہے ای ایکسلریشن ہم نے معلوم کرنا ہے تو ہم ماس یہاں ضرب کھا رہا ہے یہاں آئے گا فی سیکنڈ کا جو ایکسلریشن ہے وہ یہاں پر پیدا ہو رہا ہے ابھی ہمیں ایکسلریشن کی قیمت کا معلوم ہو گیا تو ہم کائنیٹک انرجی کا فارمولا لگائیں گے جو کہ ای ٹی برابر ہے ایم وی کا مربع یہاں پر ہمیں ای ٹی کی قیمت معلوم ہو جس کی قیمت ہے ماس کی ہمارے پاس پانچ کے برابر ہے وی کے مربع کی قیمت کا معلوم نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے کہ پانچ یہاں پر ضرب کھا رہا ہے ادھر آئے گا تقسیم ہو جائے گا چالیس تقسیم پانچ برابر ہے وی ٹو ادھر ایک ہم نے فارمولا اس کا غلط لکھا تھا ایک بٹا دو ام وی کم ربع یہاں پر آ جائے گا ایک بٹا دو دو یہاں تقسیم ہو رہا ہے اور یہاں پر آئے گا تو ضرب کھائے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا سولہ پنج اسی وی کم ربع پانچ ایک پانچ سولہ پنج سولہ ابھی ہم کیا کریں گے کہ دونوں طرف جزر لے لیں گے چار کی جزر جو ہے سولہ کی جزر وہ آ جائے گی چار کے برابر اور وی جو ہے یہ جزر اس کے ساتھ کٹ جائے گی یہ آ جائے گا چار میٹر فی سیکنڈ تو جو یہ سپیٹ کے ساتھ آدمی اسٹرالی کو دھکا دے رہا ہے وہ ہے چار میٹر فی سیکنڈ یہ اس کی قیمت آ جائے گی ابھی ہم وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں اور سوال نمبر تین کرتے ہیں جی تو سوال نمبر تین کی طرف بڑھتے ہیں اچھلے والے سوال میں ہم نے تھوڑا سا فارمولا غلط لکھ دیا تو بھی ہمارا سوال تھوڑا سا آگے جا کے غلط ہو رہا تھا تو اگر ہم اس پر فارمولا سہی نہیں لکھیں گے تب بھی کوئی پائدہ نہیں ہوگا تو آپ نے ڈیٹا سے ہی نکال نمبر ٹو آپ نے فارمولا سہی لکھنا ہے اگر یہ سب چیزیں سہی لکھیں گے تو کبھی بھی آپ کا سوال جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا سوال نمبر تین پڑھتے ہیں جی ایک جسم کو ساٹھ کا زاویہ بناتے ہوئے پانچ سو نیوٹن کی فورس سے دس میٹر تک دھکیلا گیا ہے ورکی قیمت ہم نے یہاں پر معلوم کرنی ہے تو ایک جسم ہے یہاں پر اس جسم کو یہاں پر اوپر کی طرف ایک فورس اس کے اوپر لگائی جا رہی ہے جو ہمارے پاس ہے جی پانچ سو نیوٹن کی یہ اس ڈیریکشن میں جو فاصلت کر رہا ہے وہ آ رہا ہے جی ہمارے پاس دس میٹر اور یہاں پر ان کے درمیان جو زاویہ بن رہا ہے وہ بن نیوٹن ہمارے پاس جو ڈی کی قیمت آئی ہے وہ ہے دس میٹر ٹیٹا ہمیں دیا گیا ہے جو کہ ساٹھ ڈگری ہم نے ڈیو کی قیمت معلوم کرنی ہے تو کیا کریں گے کہ یہاں پر ہم فارمولہ لگائیں گے جو ہوگا ڈیو برابر ہے ایف ڈی دگری ٹیٹا کی جو قیمت ہے وہ سکسٹی ڈگری ہے ہم ان دونوں کو ضرب دیں گے یہ ہو جائے گا پانچ ہزار ضرب کو سکسٹی ڈگری کی قیمت آتی ہے جی پانچ ہم کیا کریں گے اس کے اشاریہ کو ختم کر دیں گے ایک صفر اس کے ساتھ کٹ جائے گا ڈبیو برابر آ جائے گا پانچ پنج پچیس اور دو صفر اس کے ساتھ آ جائیں گے تو جو آدمی اس کو کھینچ رہا ہے وہ اس بلوک کو کھینچ نے کے لیے جو لگا رہا ہے فورس جو لگا رہا ہے جو وہ ورک جو اس کے پر کر رہا ہے وہ ورک پچیس سو جول کے برابر ہے تو یہاں پر ہمیں اس ورک کی قیمت مل گئی جو یہ اس کو آگے کی طرف کھینچنے میں استعمال ہو رہا ہے آگے بڑھتے ہیں اور جلدی سے سوال نمبر چار کرتے ہیں وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے ایک آدمی پانچ کلوگرام ماس والا پارسل اٹھاتا ہے اور سطح زمین سے دو میٹر بلند شلف میں رکھتا ہے وہ پارسل پر کتنا ورک کرتا ہے اور پارسل کی پوٹنشل انرجی کتنی ہوگی یہ ہم نے معلوم کرنا ہے ہے کیا کہ اصل میں ہمارے پاس ایک پارسل ہے یہاں پر اور پارسل ہمارے پاس ہے یہ پانچ کلوگرام کا ماس ہے یہ یہاں زمین میں پڑا ہوا ہے اوپر شلف بنی ہوئی ہے یہ آدمی کیا کرتا ہے کہ اس شلف اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ دو میٹر کا ہے تو ایک شخص کیا کرتا ہے کہ وہ اس پارسل کو اٹھاتا ہے اور یہاں پر رکھ کتنے جول کا وہ کام اس نے کیا ہے وہ ہم نکالیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے اس کا ڈیٹا نکالیں گے اور جو پارسل کا ماس ہے وہ ہمارے پاس ہے جی پانچ کلوگرام اس کے اوپر جو اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہمیں دی گئی ہے وہ دو میٹر ہے کیونکہ یہ زمین سے اوپر جا رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ جی کی قیمت انوال ہوگی جو ہو جائے گی دس میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ ہم نے معلوم کرنا ہے ورابر ہے ورابر ہے ورک ہم نے اس میں معلوم کرنا ہے کہ اس نے اس پر کتنا ورک کیا اور فارمولا لگاتے ہیں اور فارمولا لگانے کی بعد ہم اس کو حل کریں گے فارمولا ہو جائے گا و is equal to work ہمارے پاس چلیں اس کو الفاظ میں لکھ لیتے ہیں ورک برابر ہے پٹنشل انرجی گری برابر ہے جی پی ای یعنی گری برابر انرجی تو یہ ہمارے پاس برابر ہو جائے گری ورک برابر ہے گری برابر ہے جی م جی اچ ماس کی قیمت پانچ ضرب جی کی قیمت دس ضرب ہائٹ دو تو یہ ہو جائے گا دس دونہ بیس بیس پنجے سو جول تو اس آدمی نے جو یہ پارسل اٹھا کر اس شلف میں رکھا اس جو ورک جو اس نے اس کے اوپر کیا ہے وہ ورک ہمارے پاس سو جول کے برابر ہے اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ورک برابر ہے گریویٹیشنل پوٹنشل انرجی جو اس میں محفوظ ہو گیا تھا تو گریویٹیشنل پوٹنشل انرجی برابر ہے جی سو جول تو جو گریویٹیشنل پوٹنشل انرجی تھی وہ بھی ہمارے پاس سو جول کے برابر ہوگی جو اس پارسل کے اندر سیو ہو گئی ہے جو ہم نے اس پارسل کو اٹھانے کے لئے کام کیا وہ سو جول تھا ابھی اس پارسل کو اٹھا کر ہم نے شلف میں رکھ دیا ہے اوپر تو جو انرجی سیو ہو گئی ہے وہ بھی اس کی ورک کے برابر ہے اور وہ بھی سو جول کے برابر ہے آگے ہم بڑھتے ہیں اور سوال نمبر پانچ حل کرتے ہیں اور سوال نمبر پانچ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک کرین تین ہزار نیوٹن وزنی بوجھ کو پانچ میٹر کی بلندی تک دس سیکنڈ میں اٹھاتی ہے کرین کی ہارس پاور میں اس کی پاور جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے ایک تین ہزار نیوٹن کا وزن ہے یہ وزن یہاں پر پڑا ہوا ہے یہ تین ہزار نیوٹن کا ہے ایک لمبی کرین وہ کیا کرتی ہے یہ لمبی کرین ہے وہ اس وزن کو اٹھاتی ہے کتنی بلندی تک اس کو اس وزن سے یہاں سے اٹھا کر اس کو فرض کر لیں یہ وزن یہاں پر پڑا ہوا تھا اور اس وزن کو اس نے کیا کہ یہاں سے اٹھا کر اس بلندی تک لے کر گیا یہ گرین اس کو تو اس کا جو وزن دیس سیکنڈ میں یہ کام کرتا ہے تو اس کی پاور کتنی ہے سب سے پہلے آتے ہیں اس کا ڈیٹا نکالتے ہیں اور ڈیٹا میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کا وزن ہے و برابر ہے تین ہزار نیوٹن ہم کیا کریں گے کہ ہم نے ماس چاہیے وہ آگے معلوم کر لیتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں ایچ بلندی ہمارے پاس ہے جی پانچ میٹر اور ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جی دس سیکنڈ دس سیکنڈ کا ٹائم ہے جی کی قیمت کا ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہے دس میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ اور اس کی پاور جو ہے کہ ورک اس نے کتنا کیا ہے کیونکہ یہ بلندی پر اٹھ رہا ہے تو اس کی گریویٹیشنل پوٹنشل انرجی جو ہے وہ ورک کے برابر ہوگی تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے جو فارمولا ہے وہ ہے ہمیں یہاں پر لکھا ہے یہ اس میں ایم کی قیمت ہے تو ایم یہاں پر بٹے جی یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ جی یہاں پر ضرب کھا رہا ہے اس طرح آئے گا تو تقسیم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا و بٹے جی تو ایم برابر ہو جائے گا و بٹے جی کے تو ایم برابر آ جائے گا ویٹ ہمیں دیا گیا ہے تین ہزار تقسیم جی کی قیمت ہے دس ایک صفر اس کے ساتھ کر جائے گا تو ماس اس کا آ جائے گا تین سو کلو گرام ابھی ہم کیا معلوم کریں گے کہ و برابر ہے ای پی پوٹنشل انرجی کے اور وہ برابر آ جائے گا ایم جی ایچ کے تو و برابر آ جائے گا ماس ہے ہمارے پاس تین ہزار جی کی قیمت دس ہائٹ ہمیں بتائی ہے پانچ میٹر کی ہم یہاں پر اس کی قیمت لکھیں گے و ہمارے پاس آ جائے گا ان سب کو ضرب دیں گے اور ضرب دینے کے بعد جو اس کی قیمت آئے گی اس کو ہم یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس تین ہزار تین سو ضرب دس ضرب پانچ جواب آ جاتا ہے پندرہ ہزار تو یہ ورک جو اس کے پر کیا ہے وہ ہمارے پاس آ گیا پندرہ ہزار جول کے قریب پھر ہم پاور کا فارمول لگائیں گے پاور برابر آ جائے گا جی و ورک بٹے تی پاور برابر ہے دس سیکنڈ دس سیکنڈ یہ ایک سفر اس کے ساتھ کٹ جائے گا پاور ہمارے پاس آ جائے گا پندرہ سو و یہ پاور ہمارے پاس آ گیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پاور کو ہم نے ہارس پاور میں معلوم کرنا ہے اور اس کو ہم تقسیم کر دیں گے چھالیس کے اوپر پاور برابر ہے پندرہ پاور ہارس پاور ہارس پاور میں برابر ہو جائے گا پندرہ سو تقسیم سات سو چھالیس کیونکہ ایک ہارس پاور جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ہارس پاور برابر ہے سات سو چھالیس و کے برابر ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کو یہاں پہ تقسیم کریں گے اور تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آئے گا اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے پندرہ سو تقسیم سات سو چھالیس جواب ہمارے پاس آ رہا ہے دو اشاریہ سفر ایک ہارس پاور تو اس آدمی کی جو اس کرین کی جو اس وزن کو تین ہزار نیوٹن کے وزن کو پانچ میٹر کی بلندی تک لے کر جا رہا ہے اس کی جو ہارس پاور ہے وہ دو اشاریہ زیرو ایک اچ پی یا ہارس پاور کے قریب ہے تو یہ ہم نے یہاں پر سولف کر لیا بغیر وقت جائے کے ہوئے آگے بڑھتا ہے جی تو اگلا سوال ہے ہمارے پاس چھے جس میں کہتا ہے کہ ایک آدمی تین ہزار نیوٹن وزن کو مودن دو میٹر کی بلندی تک چھے سیکن میں اٹھاتا ہے اس نے کتنی وات پاور لگائے تو ایک آدمی ہے جو تین ہزار نیوٹن کے وزن کو مودن لے کر جاتا ہے ایک آدمی سوال نمبر ہمارے پاس چھے ایک آدمی ہے جو تین ہزار نیوٹن وزن یہ بوجھ ہے اور یہ تین ہزار نیوٹن بوجھ ہے اور اس وزن کو امودن اٹھاتا ہے یہاں تک لے کر آتا ہے اور اس بلندی تک دو میٹر بلند اس کو اٹھاتا ہے ایک آدمی اور اس نے چھے سیکن میں اٹھا لیتا ہے چھے سیکن میں اٹھاتا ہے اوپر تک لے کر جاتا ہے تو اس آدمی نے کتنی پاور استعمال کی ہے وہ ہم یہاں پر جانیں گے اور سب سے پہلے ہم پھر اس کا کیا کرتے ہیں جی ڈیٹا نکال لیتے ہیں جو وزن ہے وہ ہمارے پاس ہے تین اور ٹائم جو دیا گیا ہے وہ 6 سیکن ہم نے اس کی پاور جو ہے وہ معلوم کرنی ہے تو ہم اس کے جو ہے وہ فارمولا یہاں پر لگائیں گے جو ورک اس نے یہاں پر کیا ہے ورک برابر ہے و برابر ہے م ج اچ یا و برابر ہے ام ج ہمارے پاس ہے 300 ضرد اچ کی قیمت جو ہے وہ دو کے برابر ہے تو ورک ہمارے پاس آ جاتا ہے تین دونی چھے سو جول کا ورک آ جاتا ہے یہاں پر میں نے کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ ام جی جو ہے وہ و کے برابر ہے اور یہاں پر ہمیں ویٹ دیا گیا ہے اس کا ماس نہیں دیا گیا تو یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ ویٹ کے برابر لکھ لیا اور اس کا جو ورک ہمارے پاس آ گیا وہ آ گیا 600 جول ابھی ہم نے اس کا پاور معلوم کرنا ہے تو پاور برابر ہے ورک بٹے وقت تو پاور برابر آ جائے گا 600 تقسی میں وقت تو ہم اس کو یہاں پر کر لیں گے 10 6 کے 60 اور یہ آ جائے گا 100 کے برابر تو وقت اس کی ہو جائے گی 100 وقت تو اس آدمی نے جتنا اس کے اوپر کام کیا ہے وہ ہمارے پاس 600 جول کے برابر ہے اور جتنی پاور چاہیے اس کو اوپر تک اٹھانے کے لیے وہ ہمارے پاس برابر آ جائے گی کتنے کے 100 وقت کے برابر آگے پڑھتے ہیں کہ 5 کلوگرام بیورینیم کو مکمل طور پر انرجی میں تبدیل کرنے کے لیے کتنی انرجی کریں تو کتنی انرجی خارج ہوگی اس میں ہم آئنسٹائن کی مساوات استعمال کریں گے سوال نمبر برابر ہے پانچ کلوگرام کے ہم نے انرجی کی قیمت معلوم کرنی ہے کہ انرجی اس میں کتنی پیدا ہوگی جبکہ سی کی روشنی کی سپیڈ ہے تین ضرب دس کی طاقت آٹھ میٹر فی سیکنڈ ہم انرجی کی مساوات لگائیں گے ای برابر ہے ای سی سکویر ای آٹھ دنی سولہ پانچ نو پنجے پنتالیس پنتالیس ضرب دس کی طاقت آ جائے سولہ جول ہم کیا کریں گے کہ اشاریہ اس پوزیشن پہ ہے اس کو اشاریہ کو یہاں لکھا جائیں گے ہم اس کو کتنے قدم لے کر گئے ہیں ایک قدم تو ہم یہاں پر دس کی طاقت ایک لکھیں گے ہم نے پنتالیس کو چار اشاریہ پانچ بنا لیا یعنی ہمارے پاس قیمت بڑی تھی ہم نے چھوٹی بنا لی تو اس صورت میں جو اس کی قیمت ہوگی اس کو ہم جمع ہی رہنے رہنے دیں گے ضرب دس کی طاقت آ جائے گی سولہ جول سولہ اور ایک ہو جائے گا سترہ انرجی ہو جائے گی چار شہر پانچ ضرب دس کی طاقت سترہ جول تو اتنی انرجی جو ہے وہ خارج ہوگی جب ہم ایک کلوگرام یورینیم کو انرجی مساوات کے ذریعے جو آنسٹان کی مساوات ہیں انرجی کی توانائی کی مساوات ہے ماس انرجی کی مساوات ہے اس کے مطابق جب ہم اس کو بڑھتے ہیں اور سوال نمبر آٹھ ایک بار پڑھ لیتے ہیں جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مشین دو ہزار جول برکی انرجی استعمال کر کے سات سو پچاس جول ورک کرتی ہے مشین کی فیصد کار کردگی جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس مثال ہے سب سے پہلے ہم اس کی انپوٹ معلوم کریں گے یہ ہمارے پاس انپوٹ ہے یعنی کتنا ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں مشین کے اوپر جو انپوٹ ہے وہ ہمارے پاس دو ہزار جول دو ہزار جول کا ہم مشین کے اوپر ان کرتے ہیں کام اور جو ہمیں آؤٹ نکالتی ہے جو ہمیں آؤٹ کر یہ کام دیتی ہے وہ ہے جی سات سو پچاس جو ہم نے اس کی معلوم کرنی ہے کار کردگی اور وہ بھی معلوم کرنی ہے فیصد کار کردگی فیصد کار کردگی جو ہے وہ ہم نے یہاں پر معلوم کرنی ہے فارمولا اس کا لگائیں جائیں گے فیصد کار کردگی برابر ہے آؤٹ پٹ تکسی میں انپٹ ضرب سو تو فیصد کار کردگی برابر ہو جائے گی آؤٹ پٹ ہمیں مل رہی ہے سات سو پچاس تکسی میں جو انپٹ ہے وہ ہے جی دو ہزار زرب سو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کو ہم فارمولے میں لگاتے ہیں سات سو پچاس تکسی میں دو ہزار زرب سو یہ جواب ہمارے پاس آ جاتا ہے سنتیس اشاریہ پانچ فیصد تو وہ مشین کی جو کار کردگی ہے وہ ہے سنتیس اشاریہ پانچ تیس امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمام چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی یہ نمیریکلز وہ بہت ہیزی ہیں شروع میں جو تھوڑا سا ہوا مسئلہ اس میں جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے کے ساتھ ڈیٹا لگا نکالتے ہیں اگر آپ ڈیٹا نکالیں گے صحیح سے کبھی بھی آپ کا نمیریکل غلط نہیں ہوگا اگر آپ نے ڈیٹا صحیح نکال لیا فارمولا صحیح لکھ لیا فارمولا آپ کے ذہن میں آگیا کلک کر گیا آپ نے وہ فارمولا صحیح لکھ لیا ضرور تقسیم اور مائنس پلس جو بھی ہے اگر آپ نے تمام عمل صحیح کر لیا تو آپ کا سوال جو ہے وہ نمبر دو فارمولا آپ نے صحیح لگانا ہے آپ کا نمیریکل کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا اگر آپ نمیریکل اگر اس میں نمیریکل کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے فارمولا صحیح لگائیں گے اور نمبر تین اگر آپ ضرب تقسیم منفی مصبت صحیح طریقے سے کریں گے تو آپ کا جواب ہمیشہ درست آئے گا انہی خیارات کے ساتھ اور خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے